ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھا ہے اپنے والد کے چچا کے ساتھ محرم ہیں ان کے ساتھ گئی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلے بھیج دیا حلی نے اکیلے بھیج دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وموالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے میں نے فدق کے موضوع کی اوپر قرآن مجید اور آف سنت والجماعت کی کتابوں سے اس مسئلے کو بیان کیا تھا اپنی گفتکو کو ریکارڈ کیا تھا آج میں اسی حوالے سے کچھ گزارشات ارس کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ سیدہ پاک کا جو جنازہ ہے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا اور اسی طرح اسی فدق کے جوابات دیتے ہوئے ہمارے اہل سنت احباب وہ اس طرح کی تعمیلات کرتے ہیں جو کہ خود ہماری کتابوں کے مخالف ہیں یعنی خاص طور پر وہ لوگ جو حدیث حدیث کا رٹا لگاتے ہیں ہر بات میں اور کہتے ہیں کہ جی بخاری ہے کتاب اللہ کے بعد سب سے اسح کتاب صحیح بخاری ہے وہ جب اس طرح سے بات کریں کہ جو بخاری میں بھی موجود ہو لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں اور کبھی سیوتی کا یا تاریخ الخلافہ کا یا کہیں اور کچھ اس طرح کا حوالت پیش کر رہے ہیں جو خود ان کے نزدیک بھی کمزور حوالہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس موضوع سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن یہ موضوع ان کی جان نہیں چھوڑتا ہے اس وجہ سے جان نہیں چھوڑتا ہے کہ ایک تو وہ اس میں خلط مبحث کر رہے ہوتے ہیں یعنی گڑ مٹ کر رہے ہوتے ہیں باتوں کو قرآن مجید سے جواب نہیں دیتے ہیں اور جب صحیح حدیثوں کی پر بات آتی ہے تو پھر وہ وہاں سے اتر کر پچھلے متاخرین کی کتابوں تک چلے جاتے ہیں جب حدیث سے بات کرو تو تاریخ پر کود پڑتے ہیں تاریخ سے بات کرو تو کہتے ہیں جی حدیث کا حوالہ پیش کرو تو یہ کیونکہ موضوع اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید پر پیش کرنا چاہیے جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر اسے قرآن مجید پر پیش کیا اور سیدہ علیہ السلام نے سیدہ نسائی اہل الجنہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ نے قرآن مجید سے جس طرح سے جو جوابات دیئے تھے اور جسے نقل نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں بھی روایتوں میں جوابات کو نقل نہیں کیا جاتا جو سیدہ نے جوابات دیئے ہیں بارحال تو آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا اگلا حصہ ہے چند چیزوں کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے میری اس گفتگو کے جوابات بھی دیئے ہیں اور اس میں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا ہوں ان کے ان جوابات کو کہ اسے میں ڈسکس کرو یا ان شخصیات کا نام لے کر یہاں پہ بات کرو لیکن اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ہم کسی کا جواب دے رہے ہوں کسی کی اوپر بات کر رہے ہوں تو تحمتیں اور الزامات نہیں لگانے چاہئے آپ دلیل سے اختلاف کریں آپ کو میری ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں اس کا آپ حوالہ تو پیش کریں اس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں جب آپ کسی شخص کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں مجھے کئی دوست احباب نے کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ سے کام لیا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو میں جواب نہیں دیتا ہوں مجھ سے آپ لاک اختلاف کریں لاک اختلاف کریں لیکن وہ بات کریں کہ جو حقیقت بھی ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ان سوالوں کی وجہ سے میں شیعہ ہو گیا ہوں تو پھر آپ ان کتابوں سے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں آپ کہہ دیں کہ جی ہماری کتابیں نہیں ہیں ہم صرف ویسے نام لینے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری صحیح بخاری لیکن آپ دوسروں پر لزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں رابضیت کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا جو عقل مند آدمی ہوگا جس کو عقل و شعور سے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازہ ہوگا تو پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر سورة الحشر سورة نمبر 59 کی آیت نمبر 6 کا حوالہ پیش کیا تھا فیع کے حوالے سے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ مال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے میں نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی تھی جو آیت نمبر 7 میں آٹھ میں اور آگے جو بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے کہ وہ میرا موضوع نہیں تھا کہ مال فیع کے مسارف مزید کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ کیا تھا یا مال فیع صرف فدق ہے ایسا نہیں ہے نے مطالبہ کیا تھا جناب ابو بکر سے تو شاید یہی سمجھ لیے کہ جی صرف فدق کی ایک فیع کا مال تھا جس کا سیدہ نے مطالبہ کیا اور اس کے علاوہ کوئی مال تھا ہی نہیں یہ غلط ہے بنو نظیر کے اموال تھے وہاں کی بستیوں کے اموال تھے اور اسی طرح فدق کے اموال تھے دیگر بستیوں کے خیبر کے اموال تھے دیگر جسے صدقات عربی میں کہتے ہیں یعنی وہ زمینیں تھیں جہاں سے اموال آیا کرتے تھے تو یہ صرف فدق کی زمین نہیں تھی کہ جس کو لے کر ہمارے آگے تھے کہ جی اچھا قرآن میں تو مال فیع کے مسارف بیان کیے ہیں فقراء اور مہاجرین اور دیگر لوگ تو فدق تو ان لوگوں کیلئے تھا خدا کے بندو آپ تو پہلے یہ بات کرتے ہو کہ حدیث حدیث خود حدیث میں دیکھو نہ کہ کیا لکھا ہوئے اب میں وہ آیت دوبارہ سے پڑھتا ہوں اور اس کے مسارف جو آگے جو لوگوں نے سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو میں جلتی جلتی اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں سورة الحشر 59 کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس سے چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے اور جو مال اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کے اوپر لوٹا دیا منہم ان سے جس پر تم لوگوں نے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے تم لوگوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑا ہے تو وہ کس کے لیے ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غلبہ دے دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کے پر قادر ہے آیت نمبر 6 میں یہ بیان ہو گیا کہ یہ مالفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اب اس کے مسارف اور بھی ہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ نہیں کہا کہ جناب صرف مالفے وہ فدق ہے بلکہ دیگر اموال میں بھی تھے اس میں میں نے تصریح کی تھی اس بات کی اور میں نے یہ کہا بھی تھا کہ مزید تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا تو وہ لوگوں نے شاید یہ سمجھ دیا ہے کہ صرف ایک فدق کا اموال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیقہ تھا اور دیگر اموال نہیں تھا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فدق کے ساتھ دیگر زمینیں بھی تھیں بنو نظیر کی بستیوں کے اسی طرح دیگر اموال مدینہ کے اندر ان اقوام کے جنہوں نے راضی برعضہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اموال پیش کر دیئے تھے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ صلی اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بس یہ اموال ہے اس بات کی اوپر صلی اللہ ہو جائے ٹھیک ہے ان میں سے ایک فدق بھی تھا جس کا مطالبہ سیدہ پاک نے کیا تھا لیکن اب یہ جو فیق عمال رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے دیگر بنو نظیر کی بستیاں ہیں فدق کے رہنے والے ہیں یہود کے دیگر خیبر کی ہیں تو ان اموال کے جو مسارف ہیں وہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کر دیا کہ یہ اس کے اموال کے مسارف وہ مزید بھی ہیں آیت نمبر چھے میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے لیے مالف ہے اور اس میں ساتھ میں چیزیں اور بھی ایٹ کر دی ساتھ نمبر میں اور اس کی وجہ بھی بتا دی کیسا نہ ہو کہ اموال صرف چند ہاتھوں میں سمٹ کرے جائے لیکن ساتھ میں یہ بتایا کہ کن کن کی اوپر ہے فللہی وللرسولی ولذ القربہ والیتامہ اب یہ دیکھیں اس میں آیت کے اندر لفظ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو استعمال کہ من اہل القرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک فدق نہیں تھا اہل القرآن بستی والوں میں سے بہت ساری بستیاں تھی کہ جہاں سے مال اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کی طرف لٹایا تھا وہ صرف ایک بستی فدق نہیں تھی بہت ساری تھی آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے فللہی اللہ کے لیے وللرسولی رسول کے لیے وللقربہ قرابت والوں کے لیے کیون سے قرابت والوں کے لیے اللہ کے رسول کے قرابت اہل البیت علیہ السلام کے لیے ولیتامہ یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے تاکہ مال تم میں سے امیروں کے دولت مندوں کے ہاتھ میں ایک جگہ پہ نہ آجائے وما آتاکم الرسول فقد جو اللہ کے رسول اس میں سے تمہیں دیں لے لو اور جس سے تمہیں رکنا چاہیں رک جاؤ وما نہاکمانو جس سے تمہیں منع کر دیں فانتہو بس باز آجاؤ واتقوا اللہ لا سے ڈرو ان اللہ شدید لقاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے للفقرائی المہاجرین اور پھر سچے وہ لوگ کے جو مہاجرین جنہوں نے حجرت کی ہو تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی ان دو آیات سے کہ مالفے کے جو مسارف ہیں وہ کون کون سے اب بعض لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے اس آیت کو چھوڑ دیا میں نے اس لیے چھوڑا کہ جناب یہ مالفے آپ کو شاید ابھی تک یہی معلوم ہے لوگوں نے مشہور یہ کر دیا کہ جی فدق فدق کے سیدہ نے جو مطالبہ کیا تو شاید مالفے میں سے وہ سارا کا سارا مال جو تھا وہ صرف فدق ہی تھا ایسا نہیں ہے یہ لوگوں نے مشہور کر دیا تو ہمارے ہاں زبانوں پہ بھی یہ بات چڑھ گئے جی باغ فدق باغ فدق اور جی فدق وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کوئی چار دیواری تھی اور کوئی باغ تھا جس سے چند خجوروں میں سے کچھ اموال آتا تھا ایسا نہیں بسکیوں کے اموال تھے وہ اور وہ صرف ایک بستی نہیں تھی فدق بہت ساری بستیاں تھی قرآن نے اس کے لئے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے تو وہاں کیا موال آتے تھے اب ان کے مسارف کیا تھے ان کے مسارف میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے سال کا خرچہ اپنے احل البعیت کے لئے نکالا کرتے تھے اور بعد میں پھر جو مال بچتا تھا اسے جہاد کے کاموں میں استعمال کرتے یا جس طرح قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وہ ان کو دے دیا کرتے تھے کے لئے بیان کیا ہے ان کو دینا بھی اللہ کے رسول کی منشاہ کے مطابق ہے اللہ کے رسول جس مسافر کو چاہے دے دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مسکین کو دینا چاہیں دے دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو دینا چاہیں یتیموں کو ان کو دے دیں یہ اللہ کے رسول کی اتھارت ان کی مرضی کی اوپر ہے یہ اللہ کے رسول کے پاس رہیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے استعمال میں کرتے تھے جس مرضی کے مطابق وہ آگے پھر آپ کی وراثت منتقل ہوگی اور جس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں جس کے لئے یہاں پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو چکی ہوگی کہ مالف ہے وہ صرف ایک بستی کا محل نہیں تھا جس طرح کہ اس چیز کو سمجھا جا رہا ہے اب اسی چیز کو ہم صحیح بخاری سے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چورانوے ہے ایک طویل حدیث ہے ایک طویل حدیث ہے ہم سے اسحاق ابن محمد فروی نے بیان کیا کہا ہم سے مالک بن انس نے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے مالک بن عوض بن حدسان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا اس غنیمت یعنی غنیمت کا لفظ استعمال کیا فے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا عُجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِنِ سورة الحشر 59 کی آیت نمبر 6 یہ حضرت عمر نے پڑھی فَقَانَتْ هَذِهِ خَالِصَتًا لِرَسُولِ اللَّهِ یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص رہا یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص رہا یہ مال مگر قسم اللہ کی یہ جائدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑنا رکھی کیا مطلب ہے مولا علی سے اور حضرت عباس سے یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ رسول اللہ یہ مال تمہیں دیا کرتے تھے صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملتا تھا نہ خاص اپنے خرچ ملائے کہ جس سے اپنے اوپر خرچ کرتے ہوں بلکہ تم ہی لوگوں کو دیئے اور تمہاری یہ کاموں میں خرچ کی یہ جو جائدات بچ رہی ہے اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے جہاد کے سامان وغیرہ میں جو آپ استعمال کرتے تو تین ہزار چورانوے سے حضرت عمر کے بقول ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ مال خالص اللہ کے رسول کا اور وہ آپ اپنے اہل البیت کے اوپر خرچ کرتے تھے یہی بات جو ہے سعی بخاری کے اندر چھ ہزار سات سو اٹھائیس نمبر پہ دو ہزار نو سو چار پہ پانچ ہزار تین سو ستاون میں اور چار ہزار آٹھ سو پچاسی کے اندر یہی بات بیان کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ مال خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مال اس میں دیگر مسارف بھی تھے وہ میں نے آیت میں آپ کو بتا دی کہ آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول جسے چاہیں دے دیں اور جسے چاہیں روک لیں مَا آتَاكُمُ رَسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَوُ اور اس میں جو مسارف بیان کی اس میں بھی اہل البیت علیہ السلام ہے اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ صرف فدق کی زمین نہیں ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا اسی طرح میری اس ویڈیو پہ جو اعتراض کیا گیا اس میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سیدہ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی تو آگے جی دیکھیں شیوں کی طرح دربار کا لفظ استعمال کیا ابو بکر کا دربار کہا تھا وہ تو مسجد میں بیٹھا کرتے تھے دربار ہی نہیں تھا بھئی مکان جو ہے وہ مکین سے ہوتا ہے اگر حضرت ابو بکر مسجد میں بیٹھیں گے تو وہ دربار ہو جائے گا دربار سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر خلیفہ بیٹھیں گے وہ اس جگہ کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو دربار کا لفظ استعمال کیا جائے گا پھر ہمارے اردو عدب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ضروری تھوڑی کہ میں نے اپنے ذہن کے اندر رکھ کے کوئی قصر کوئی محل نما کے لیے استعمال کیا ہو میں نے اس مراد یہ ہے کہ بھائی جہاں خلیفہ بیٹھیں گے وہ جگہ کے لیے دربار لفظ استعمال کیا پھر میں نے اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ سیدہ علیہ السلام وہ حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی مطالبہ کیا فدق کے مال کا تو ناسبیوں نے کہا کہ نہیں سیدہ تو گئی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بالکل جھوٹی منگلت بات اس نے کہی ہے خدا کے بندو مجھے پتا ہے کہ تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں پتا ہے کہ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کروں گا لیکن جس ویڈیو کے جس ویڈیو کے اندر پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بات کہی تھی اس میں چونکہ یہ موضوع نہیں تھا میرا میرا موضوع تھا قرآن مجید کے حوالے سے فدق میراس کو انبیاء کی راست کو ثابت کرنا اس میں ایک ایک جزیے کو میں نہیں ثابت کر رہا تھا اب آپ آپ کی جان نہیں جھوڑنے والی اب جو میں حوالہ آپ کی لئے پیش کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لئے تازیانہ ہے انشاءاللہ سیدہ علیہ السلام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا جو فدق کا مطالبہ لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گئی تھی خود بھی گئی تھی اور دوسروں کو بھی بیجا تھا یہ دونوں روایتیں موجود ہیں دونوں روایتیں موجود ہیں اور یہ دو بار کیوں اس طرح سے دونوں روایتیں کیوں موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیدہ خود ایک دفعہ چلی گئی سیدہ کی عزت اور طہارت اور ناموس پر میری جان قربان ان کی طہارت کی اوپر میری زندگی قربان ہو جائے سیدہ کی طہارت کی اوپر وہ جناب ابو بکر کے پاس خود بھی گئی ہیں اور جب پہلی دفعہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا تسلیم نہیں کیا گیا ان کے حق کو نہیں مانا گیا گواہ مانگے گئے ان سے پوچھا گیا کہ اس پر کون کون تمہارے پاس گواہ ہے اور حدیث پیش کی گئی تو پھر سیدہ واپس آگئی سیدہ علیہ السلام نے مہاں پہ جوابات دیئے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا لیکن سیدہ واپس آگئی پھر امام علی کو بھی بھیجا سیدن عباس کو بھی بھیجا گیا یہ دونوں باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں اب انکار کرو بخاری کا کہہ دو کہ جی یہ بخاری اسحح القتب بادہ کتاب اللہ نہیں بلکہ اغلط القتب بادہ کتاب اللہ ہے کہہ دو کہ یہ غلط اور کتب ہے لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو تم بس لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولنا تمہارا کام ہے بولتے رہو 6725 پہ روایت موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت صحیح بخاری سے ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حدیث ہے 3092 اور وہ ابن زبیر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی فاطمہ علیہ السلام نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے اس طرقے سے انہیں ان کی مراز کا حصہ دیا اب اس میں کیا الفاظ ہیں سَعَلَتْ عَبَا بَكْرٍ أَسْصِدِّقَ کہ ابو بکر سے کیا کیا مانگا اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی خود نہیں مانگا کسی اور کو بھیجا ٹھیک ہے یہ کوئی کہہ سکتا ہے تین ہزار تیرانوے میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں وَقَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْعَلُ عَبَا بَكْرٍ نَسِبَهَا فاطمہ علیہ السلام تَسْعَلُ عَبَا بَكْرِ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو خود سے نہیں مانگا کسی اور کو بھیجا یعنی تین ہزار بہانوے یا تین ہزار تیرانوے میں یہ موجود نہیں ہے کہ خود گئی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں اس کے اندر سراحت یعنی اس میں کوئی سراحت موجود نہیں ہے کہ جی خود گئی ہیں یہ موجود نہیں ہے لیکن مانگا مطالبہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں باب قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا نُورَسُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَا یہ باب باندھا امام بخاری نے چھہ ہزار ساتھ سو پچیس کی حدیث میں عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَلْعَبَّاسِ کہ سیدہ فاطمہ اور عباس عَتَيَا آئے کیا عَتَيَا آئے کہاں آئے عَبَا بَكْرٍ مفعول بھی ہی ابو بکر کے پاس يَلْتَ مِئْسَانِ مِیرَاسَهُمَا مانگ رہے تھے وہ دونوں میراز کو من رسول اللہی جو رسول اللہ سے تھے وَهُمَا يَوْمَ اِذِنْ يَطْلُبَانِ عَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَقٍ وَسَحْمَهُ مِنْ خَيْبَرٍ اور اس دن یہ فدق کی زمین کا مطالبہ کر رہے تھے اور خیبر میں بھی اپنے حصے کا دو جگہ کا مطالبہ تو اس میں صراحتاً کیا صراحتاً یہ لفظ موجود نہیں ہے صراحتاً اس میں یہ لفظ موجود ہے چھہ ہزار سات سو پچیس کے اندر کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور حضرت عباس دونوں آئے اتایا عباب اکرے ایک اور حوالہ مل گیا میں نے ارس کیا کہ پہلے خود تشریف لے گئی پھر یہ کہ سیدہ عباس کو ساتھ لے کے گئی اور سیدہ عباس رضی اللہ عنہ چچا ہے محرم ہے یہ ایک ناصبی کہہ رہا تھا کہ جی وہ اکیلے گئی کوئی غیرت گوارہ کر سکتی ہے کسی کی کہ آج شوہر گھر میں بیٹھا ہو اور اکیلے بیوی کو عدالت نے بھیج دیا اور ناصبی مردود خدا کا خوف کر شرم گر بخاری پڑی ہے تم نے کہ نہیں بخاری آئیتا رہے تم لوگوں کو کہ اپنے محرم کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ سوری اپنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدہ علیہ السلام ان کے ساتھ گئی اپنے والد کے چچا کے ساتھ محرم ہیں ان کے ساتھ گئی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلے بیج دیا حلی نے اکیلے بیج دیا خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو اچھا اب آگے جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کی لیے شاید افسوسناک ہو لیکن چونکہ کتاب میں موجود ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ بات ہے کہ زکر اشور سے کہہ رہے ہیں جی حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا سیدہ کا بھئی مجھے کوئی اس پہ دکھ نہیں ہوتا اگر حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے لیکن نہیں پڑھایا اور اسی کتاب میں جو میں دوبارہ سے کہوں گا جو اسحول کتب بادہ کتاب اللہ ہے اسی میں یہ ہے کہ نہیں پڑھایا تو کیوں پھر فضول میں اپنی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ لوگوں کے سامنے جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے سعی بخاری کی چار ہزار دو سو چالیس اور چار ہزار دو سو اکتالیس حدیث ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور میں ساری آج آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کا بیان کہ سیدہ کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا یہ اس سے معلوم ہوگا اور یہ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم جو جو چیزیں بات معلوم ہوگی بتاتا ہوں آپ کو چار ہزار دو سو چالیس چار ہزار دو سو اکتالیس حدثنا یحیٰ ابن بکیر قال حدثنا لیس عن اقیل عن ابن شہاب شہاب سے مراد زہری عن عروتہ عن عائشتہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الہ ابی بکر تسالہ مراسہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک اس روایت میں یہ ہے کہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں ارسلت الہ ابی بکر انہوں نے حضرت بکر کی طرف بھیجا یعنی کسی کو بھیجا ارسلت تو یہ اس روایت کے مخالف نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ خود بھی چلی گئی اور حضرت ابباس کے ساتھ گئی اور اسی طرح سے اسی طرح سے جناب دوسروں کو بھی بھیجے یعنی مولا علی کو بھیجا دوسروں کو بھی بھیجا تو یہ مخالف نہیں ہے اس روایت کے تس الہو میراسہ طلب کیا مانگ رہی تھی اپنی میراس کا مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالی نے مدینہ اور فدق میں انعائیت فرمایا تھا یعنی مالے فر وما باقیہ من خمسی خیبر اور خیبر کے خمس یعنی جو پانچوہ حصہ رہ گیا تھا فقال عبو بکر حد عبو بکر نے اس موقع پہ کہا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لانو رسو ما ترکنا صدقہ کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے انما یأکل آل محمد فی حاد المال آل محمد اسی مال سے کھاتے رہیں گے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيَّنْ مِنْ صَدَقَتِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ حَالِهَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اور اللہ کی قسم جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں میں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا جس حال میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو رسول اللہ کا اپنی زندگی میں تھا فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ اَنْ يَتْفَعِ الٰ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا تو ابو بکر نے انکار کیا اس بات سے کہ ان اموال میں سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی اس مال میں سے دینے کا انہوں نے نہیں دیا کہ اَنْ يَتْفَعِ الٰ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا کہ اس میں سے کچھ بھی دینا منظور نہیں کی اس بات کو ریجک کر دیا منظور نہیں کیا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ ان کے ان کے اس جواب پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام ابو بکر اس کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک تعلق کر لیا فَهَجَرَتْهُ چھوڑ دیا ان کو حجرت ہو حجرت سے ہے دور ہو گئے دور ہو گئی چھوڑ دیا ان کو تعلق ختم کر دیا فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوْفِّيَتْ اپنی وفاة تک ان سے کوئی بات نہ کی فَلَمْ تُكَلِّمْهُ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کی ہے مولانا دعودراز یہ سلفی عالم ہے کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ آہ حضرت اچھا اور ان کے وفا ان کے ان سے ترک تعلق کر لیا اور ان کے بعد وفاة تک ان سے کوئی گفتگو نہ کی یعنی اپنی زندگی میں ان سے کوئی بات نہ کی چھوڑ دی ان سے بات کرنا وَعَاشَدْ بَعْدَ النَّبِيِّ سِتَّةَ اَشْرُ اور رسول اللہ کے بعد چھے مہینے تک سیدہ حیات رہی فَلَمَّ تُوْفِيَتْ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی بر سیدہ ناراض رہی زندگی بر سیدہ ناراضی اور وہ کتنے مہینے بنتے ہیں خودی بخاری نے بتا دیا کہ چھے مہینے فَلَمَّ تُوْفِيَتْ اور یہ بخاری نے نہیں بتایا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہے امول ممنین بتا رہی ہے فَلَمَّ تُوْفِيَتْ جب سیدہ کا وصال ہو گئے وفات پا گئی دفنہا زوجوہا لعلی لیلن تو ان کے شوہر سیدہ کے شوہر علی نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا وَلَمْ يُؤْذِن بِهَا عَبَا بَكْرٍ وَصَلَّ عَلِيْهَا اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی وَصَلَّ عَلِيْهَا اور ان پر نماز پڑھ لی صَلَّ عَلِيْهَا جب سللہ کے سللے میں عَلَا آجاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے جنازہ ان کے اوپر نماز پڑھ لی مطلب یہ ان کے نماز جنازہ پڑھ لی بلکہ ترجمہ کرنے والے کہے رہے ہیں اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی سلفی عالم ترجمہ کر رہے ہیں فاطمہ جب تک زندہ رہی علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے لیکن اب یہ آگے ایک بات انہوں نے کی اس پر انشاءاللہ رد ہوگا تو اس روایت سے کیا کیا معلوم ہوئی باتیں چار ہزار دو سو چالیس اور چار ہزار دو سو اکتالیس ایک بات تو یہ معلوم ہوئی سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئی دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی پر پھر بات نہیں کی تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھایا جنازہ کس نے پڑھا ہے سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھا ہے تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ ربز ہے یا یہ تفریقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے نکال دو ان باتوں کو بخاری سے اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے پر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو وہ تو حضرت اعو بکر رون کے درمان کوئی ناراضگی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا بلکہ جنازہ تک پڑھایا اور آپس میں بڑے تعلقات بہتر تھے تو بخاری کی یہ روایت چار ہزار دو سو چالیس اور اکتالیس کیا کہہ رہی ہے اس کا کیا کرو گے تو میری اس آج کی گفتگو کو میری جو پچھلی فدق سے مطالق گفتگو ہے دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دونوں باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی اور ان لوگوں نے جو جوابات دینے کی کوشش کی اور اس میں جو جھوٹ بولے ہیں اور اپنی کتابوں سے ہی اس طرح کوئی جواب تو تھے نہیں جن کا میں کوئی خاص جواب دوں لیکن وہ جو جھوٹ تھے اس کو میں نے آیا کرنے کیلئے آشکارہ کرنے کیلئے کہ دیکھیں کہ جی خود کتابوں میں کیا موجود ہے اور یہ مولوی کیا آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو ان سے دین کو حاصل کرنے کے بجائے خود آپ ان چیزوں کو دیکھیں میں نے جو حوالے پیش کیے ان کو آپ خود چیک کریں جو نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ کو لگے کہ بھائی میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میں نے جواب دینا ہے کہ جانتے بھوچتے حق کو چھپانا اور صرف اس لیے کہ اس میں دوسرے کا موقف صحیح درست ثابت ہو رہا ہے یہ بہت بڑی یہ غود کے علماء کی روش والا گام ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت کی پر استخامات عطا فرمائے اور اسقلین اہل بید علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ